یا تو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے یا آپ کا دماغ سچ میں پاگل ہو جائے گا کہ آپ سے دو سو سال پہلے بھی ان سیٹھوں کے پاس میں ہر وہ چیز ایویلیبل ہو گئی تھی جو آج کے وقت میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں سامنے کی طرف یہ کیروسین سے چلنے والا رومیٹر ہے یہاں پر ہمارا اٹریکشن بنے گا اس ایسٹرو لیب کو دیکھنے کا اور آپ پینے کے سرائی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اور تقریباً پانچ فٹ اوچھی ان سبھی سوفو کے اوپر جو کام ہے وہ کیا گیا ہے سلور کا کیروسین سے چلنے والا فریج اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو کیمرہ اور اس کا جو سٹینڈ ہے وہ تقریباً چار فٹ کے آس پاس ہے اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دوستو سو سال پہلے اتنے بڑے بڑے کیمرے استعمال میں آتے تھے آج سے تقریباً یہ 112 برش پرانی فوٹو ہے دوستو اگر یہ کیمرہ آج ہمارے پاس ہو اور اگر ہم اس کی مارکٹ میں ویلیو لگائیں تو کروڑوں کے اندر بھی اس کیمرے کی قیمت لگائی جا سکتی کیونکہ یہ ایسا انٹی کلیکشن ہے جو اس حویلی کے اندر رکھا گیا ہے یہاں پر آپ خط دیکھیں گے بہت سارے جو لیٹر یوز کیا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو بھیجنے کیلئے یہاں پر آپ کو یہ سافے دیکھنے کو ملیں گے سافے سے ان کے ڈسٹک کا پتہ لگتا تھا شہر کا پتہ لگتا تھا سیٹھو کی کوئی شوق آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جتنے بھی آپ پر حصے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ رکھیں ہیں اتر کی خالی بوٹلے اب ہم پٹوہ حویلی کے اس حصے میں آگئے جو ان کا ڈرائنگ روم ہوا کرتا تھا دوستو پہلے آپ اس ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی آج سے کئی سال پہلے کی جو انٹی کلیکشنز ہے وہ دیکھ لیجئے اور جب میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا نا تو آپ بس یہ سوچیں گے کہ ان سیٹھوں کی امیریت یا تو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے یا آپ کا دماغ سچ میں پاگل ہو جائے گا کہ آپ سے دو سو سال پہلے بھی ان سیٹھوں کے پاس میں ہر وہ چیز ایویلیبل ہو گئی تھی جو آج کے وقت میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں شروعات ہم کرتے ہیں دوستو پہلے آپ پہ دیکھئے سیٹھوں کے جو شوق تھے وہ یہ تھے کہ تقریباً یہ پانچ فٹ اوچی یہاں پہ سرائی دیکھنے کو ملے جس کی اوپر بہت باریک کام کیا گیا ہے گولڈ کا کام اس طرح دور سے چمک رائے اس میں پیتے تھے وہ لوگ اپنی شراب اور یہ شراب پینے کی سرائی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اور تقریباً پانچ فٹ اوچی یہاں پر آپ یہ ان کے لگزری سوفے دیکھ رہے ہیں دوستو ان سوفوں کی خاصیت یہ بنی ہوئی ہے کہ ان سبھی سوفوں کے اوپر جو کام ہے وہ کیا گیا ہے سلور کا یعنی کہ چاندی کے بنے ہوئے یہ سارے لگزری سوفے ہیں اور یہ سیٹ یہاں کے اتنے امیر ہوا کرتے تھے کہ جو جسل میر کے مہاراول تھے نا جو یہاں کے راجہ تھے ان لوگوں تک کو بھی یہ فیننس کرتے تھے ان کو بھی پیسہ دیا کرتے تھے اب ہم ان سیٹھوں کے کچھ انٹی کلیکشنز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا ان کا دیکھیں میوزک سننے کا جو ایک یہ گرامو فون ہے یہاں پہ آج یہ رکھا ہوئے ویدیشی ہے دوستو یہ سامنے کی طرف یہ کیروسین سے چلنے والا روم ہیٹر یعنی کہ آج کی کڑکر آجی تھند سے بچنے کے دو بہت اپائے ہیں لیکن سیٹھوں کے پاس میں ویدیشی جو ایک ان کا انسٹیومنٹ ہے جس سے کی وہ ہیٹر یوز کرتے تھے اپنے حصے اس پورے کمرے کو گرم کرنے کے لیے اور سامنے کی طرف کیروسین سے چلنے والا فریج آج تک آپ نے ایسا فریج نہیں دیکھا ہوگا دوستو جو کیروسین سے چلتا ہے گھروں کے اندر ایڈوانس ٹیکنولوجی کے فریج آگے لیکن اتنے سال پہلے بھی سیٹھوں کے پاس میں کیروسین سے چلنے والے فریج ہوا کرتا تھا اس کو دیکھ کر تو بھائی میں کہہ رہا ہوں کی بس میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کی کن شبدوں میں ان سیٹھوں کی اس امیریت کو یہاں پہ بیا کروں سامنے کی طرف اس سمیے کی ایک گھڑی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کی یہاں پہ رکھی گئی ہے ساتھ میں گھر لیمپ بھی رکھا گیا ہے اور نیچے کی طرف ان کے کچھ music systems رکھے گئے ہیں اور سامنے کی طرف آپ دیکھیں گے جو لکڑی کا بنا ہوا صوفا اور یہ چھوٹی سی بیٹھک ہی بنی ہوئی ہے دوستو یہ سب چیزیں ایسے خاص لکڑیوں کی بنی ہوتی تھی جن میں تنہیں ورشوں کے بعد بھی دمک نہیں لگی ہے یا تو یہ سانگوان کی لکڑی کی ہوتی تھی سال کی ہوتی تھی یا یہاں پہ ایک جو لوکل لکڑی ہوتی راجہ سان کی جس کو یہ لوگ بولتے ہیں روہیڈا بولتے ہیں اس لکڑی کی چیزیں بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ ایک بڑھنا اوپری چھت کا نظارہ دیکھ لیں گے اس چھت پہ استعمال کیا گیا جتنا بھی آپ کا یہ جو گلاس ہے دوستو یہ بولا جاتا ہے بیلجم گلاس اور اس کے پر آج کے وقت میں تو پینٹ کیا گیا 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 لیکن حقیقت میں اس کی اوپری چھت پہ پورا گولڈ اس کا جو کام ہے کیا گیا تھا اور اس پورے کمرے کو دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے کتنے سندر پینٹنگ کے ساتھ میں بھرا گیا ہے ہر ایک حصے بھی کوئی الگ ایک پورٹٹ بنائی گئی ہے فریسکو کا کامیہ پر دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستو اس کمرے کو دیکھ کر میں اب پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سیٹھوں کی اتنی امیریت دیکھنے کے بعد میں سر گھومنے لگ جائے گا اور بس آپ یہ سوچیں گے کہ ان میں سے اگر ایک پرسنٹ بھی آپ کے پاس ہے تو آپ کروڑپتی کہلائیں گے اب لگا لو سیٹھوں کے پاس میں دو سو برش پہلے کتنی ساری سمپتی تھی جب ہم اس باہری حصے میں آئیں گے تو دوستو یہاں پر ہمارا اٹریکشن بنے گا اس ایسٹرو لیب کو دیکھنے کا یعنی کہ اس وقت کا یہ کتنا بڑا گلوب دیکھ سکتے ہیں جو آج بھی رکھا ہوا ہے اور اس گلوب کے ساتھ ساتھ میں آپ جتنی چیزیں دیکھیں گے ساری یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایسٹرو لوجی کے اندر استعمال میں آتی ہیں واسطو شاستر میں استعمال میں آتی ہیں الگ الگ ادھیان کرنے میں استعمال میں آتی ہیں ان سیٹھوں کے پاس میں یہ ہوا کرتی تھی اس کو سمجھنے کے لیے آپ سامنے کی طرف لگی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیٹھ بگرہ تھے یہاں کے وہ ان چیزوں میں وشواس بھی کیا کرتے تھے اور ان کی جو سمپتی کا کارن تھا وہ یہ ہی ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک تو نا جین سمودائے سے تھے تب ہی ویاپاری بنے دوسرا ان کا جو کام تھا وہ گولڈ کا کام تھا تو چیزوں کی کسی پرکار سے کوئی کمی نہیں تھی یہاں پر آپ خط دیکھیں گے بہت سارے جو لیٹر یوز کیا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو بھیجنے کی لیے ان خطوں کو یہاں پر ایس اینٹی کلیکشن کے فارم میں رکھا گیا ہے دوسرے دوستو اور یہ آپ کو یاد دلائے گا آج سے تقریباً پچاس سو دو سو سال پرانی کافی سارے سپیشل خط بھی ہیں اور خط بھیجنے کی لیے آپ دیکھیں گے تو ایسے نا یہ کبوتر کا استعمال کرتے ہیں جس کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اب میں آپ کو نا اوہ سمیہ کا تربان روم دکھاتا ہوں یعنی آپ سر پہ پہنے جانے والے سافر کو سمجھ کے یہ دیکھ پاتے تھے کہ کوئی ویکٹی کہاں سے آیا ہے وہ کون سے area کا رہنے والا ہے تو یہ الگ الگ یہاں پہ آپ کو یہ سافر دیکھنے کو ملیں گے سافر سے ان کے district کا پتہ لگتا تھا شہر کا پتہ لگتا تھا یہ الگ الگ رنگ کے سافر الگ الگ design کے سافر ہیں اور ان سافروں کی جو خاصیت ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ دی آپ کو اپنا وقت نکالنا ہے تو آپ دیکھیں گے ان سافروں کا یہاں پہ پورا جو system ہے ان کی جو باتیں وہ لکھی ہوئی ہیں سامنے کی طرف آج کے سمجھے تو ہمارے پاس میں advance camera phones آگئے ہیں لیکن آپ نے کبھی ویچار کیا کہ آسے 100 سال پہلے camera کیسے دکھا کرتے تھے کتنے بڑے size کی ہوتے تھے تو اس چیز کو آج ہم دیکھنے والے ہیں دوستو پٹوا حویلی کے اس اندر والے room میں اور آپ اس camera کو دیکھو گے بھائی آپ کا دماغ پاگل ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو camera اور اس کا جو stand ہے وہ تقریباً 4 feet کے آس پاس camera کتنا بڑا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کا جو lens وغیرہ دکھ رہا ہے آپ کو اس کا photo kitchen کا جو طریقہ ہے وہ بالکل آج سے ڈیفر ہے اور اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ دوستو 100 سال پہلے اتنے بڑے بڑے camera استعمال میں آتے تھے اور یہ camera ودیشی تقنیق پر بنایا گیا ہے لیکن سیٹھوں کے پاس میں یہ camera ہوا کرتا تھا نیچے کی طرف جو box رکھا ہوا دکھا دی رہا ہے دوستو اس کے اندر اس camera کی reel ہوتی تھی یا وہ ایک paper ہوتا تھا جس paper کو اس میں ڈالتے تھے اور black and white photo case کے باہر دیتا تھا اور آج بھی ان سیٹھوں کی availing اس camera کو رکھا گیا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ان سیٹھوں کی الگ الگ جو stick ہے وہ دکھ رہی ہے اور ان سٹک کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا جو اوپری بھاگ اس میں آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ design بنا ہوا ہے کسی پہ camel ہے کسی پہ الگ شہر پہ کسی پہ گھنگرو بنے ہیں کسی پہ شیر بنا ہے تو یہ ان سیٹھوں کی الگ الگ قابلت کو دکھا رہا ہے دوستو یہ والا camera دیکھو اس camera جو آگے والا حصہ یہ بنا ہوا ہے آپ کا فوزینر کا بنا ہوا ہے دوستو یہ اور یہ camera کا stand دیکھ سکتے ہیں اور پورا جو camera آج آپ یہاں دیکھ رہے ہو نا بھائی اس camera کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ camera آج ہمارے پاس اور اگر ہم اس کی market میں value لگائیں تو کروڑوں کے اندر بھی اس camera کی قیمت لگائے جا سکتے کیونکہ یہ ایسا انٹی collection ہے جو اس حویلی کے اندر رکھا گیا ہے اور یہ photo کیسی خیصہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو سامنے کی طرف دیکھو جب ایک ساتھ آنے لگے تو یہ camera کا size چھوٹا ہو گیا تھا لیکن setوں کے پاس پیسو کی کوئی کمی ہوتی تھی نہیں اس لئے ان setوں نے کیا کیا کہ اپنے حویلی کے اندر پریوار کے لوگوں کے لیے خود کے لیے کبھی گھومنے جاتے تھے تو ان camera کو ساتھ ملی جاتے تھے ان camera کے اندر جو ریل وغیرہ ڈھلتی تھے اس کے دیکھو دست کی فوٹو دوستو یہ یعنی آج سے تقریبا 112 ورش پرانی فوٹو دوستو اور 112 ورش پرانی فوٹو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کی پوری black and white کا capture باہر سے کیسا دیکھتا تھا اور ان سیٹھو کے میں آپ کو بچے بھی دکھاتا ہوں یہ پریبار بچے ہیں سارے اسی ہی کی فوٹو اور یہ ساری فوٹو دوستو اسی camera سے لی باہر کی طرف یہ دو آپ کو بڑے بڑے ہاتھ دکھیں گے اس کے اوپر ویشیش طور پر استعمال میں آتے تھے اور میرا دماغ خراب ہوگیا جب میں نے اپنی نظر لے کے گیا اس کے اوپری بوٹلے اور یہ سارے جو اتر ہیں یہ مانگوائے جاتے تھے ویدیش سے جب ان کا بیپار دیش کے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا تھا تو سیٹھوں کے لیے توفے کے طور پر لے کر آتے تھے اور یہ سارا collection دکھا ہوا میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ سیٹھوں کا lifestyle آج سے 200 برش پہلے بھی کتنا زیادہ امدہ رہا تھا 100 برش پہلے ان کے بچوں کے پاس سب چیزیں جو آج کے پریوار کے فیملی کے جو ماتا پیتا بچوں کو دینے یہ بارے میں سوچ دوستو اب ہم جائیں گے اس کے دوسرے حصے میں اور وہاں جا کے کافی چیزوں کو آپ سے لے کریں ایک سپر آجائے